نمسکار and welcome friend بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل میں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن اوز پریس کریں جسے کہ آپ کو لیٹنس ویڈیو کے انفرمیشنز آپ کو ملتا رہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم لوگ کسی بھی ویڈیو سے کیسے فوٹو نکالتے ہیں اور اسے اس فوٹو کو کیسے فوٹو شاپ میں لے کر جاتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ اسے ایڈیٹنگ کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ دیکھئے ایک ویڈیو کلپ آپ کو دیکھ رہا ہوگا دیکھئے میں اسے پلے کرتا ہوں یہ دیکھئے ایک ویڈیو کلپ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب اس ویڈیو کلپ سے اگر مجھے فوٹو نکالتا ہے دیکھئے نورمل سے ایک ویڈیو کلپ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ دیکھئے ویڈیو کلپ چل رہا ہے موڈبئے سے پہلے میں آپ کا ایک ایک زمان دکھاتا ہوں دیکھیں اس ہی ویڈیو relationship سے میں نے ایک کوٹو نکالا ہے اور یہ میرا photoshop کے اندر دیکھئے photoshop خلا ہوا ہے اور دیکھیں یہی فوٹو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں وہ ہی وہاں کا وہی وہی فوٹو ہے وہ ہی ایک wیڈیو سے فوٹو نکالا ہوا ہے سیمپل طریقے سے میں نے نکالا ہے آپ کیسے کیا ہے چلیئے اب میں اس کو وستار سے آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلے جو کام آپ کو کرنا ہے جو آپ ویڈیو کلپ ہے جو بھی ویڈیو کلپ ہے اسے سب سے پہلے آپ کو پلے کرنا ہوگا تو یہاں سے میں ایک ویڈیو کلپ ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے اس فولڈر کو اوپن کرتے ہیں دیکھئے ایک ویڈیو کلپ یہاں پہ دکھ رہا ہوگا mp4 format میں یہ ویڈیو کلپ ہے جیسے میں ابھی وینڈو یہاں سے رائٹ کلک کر کے ویڈیو کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جا کے اوپن ویڈ کر کے اسے وینڈو میڈیا پلیئر سے میں اسے پلی کرتا ہوں دیکھئے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سکرین تو تھوڑا چھوٹا کیا ہوا ہے دیکھئے جسے آپ کو دکھائی دیا اچھی طرح سے یہ دیکھئے وہ ویڈیو کلپ آپ کو دیکھ رہا ہے چل رہا ہے تو اب اس کا ہمیں فوٹو لینا ہے اس ویڈیو کلپ سے فوٹو لینا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جو بھی ویڈیو کلپ آپ play کر لیجئے ویڈیو کلپ کو play کیجئے گا تو ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کو پورا سکرین میں جو بھی آپ laptop یا desktop جو بھی آپ use کر رہے ہیں جو بھی player آپ use کر رہے ہیں اس کو maximize کر کے آپ play کیجئے گا یہ دیکھئے میں نے maximize کر دیا ہے یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اسے play کیجئے گا جیسے یہ play ہو رہا ہے دیکھیں چل رہا ہے ویڈیو کلپ یہ ویڈیو کلپ اس کو میکسیمائز کیجئے گا اس کے بعد دیکھئے گا کی بورڈ میں کی ہے جس کو بولتے ہیں پرینٹ سکرین یہ دیکھئے دیکھ سکتے ہیں بیک سپیس کے ٹھیک اوپر یہ دیکھئے میں نے کی بورڈ کا یہاں پر تصویر بھی لے رکھا ہے جس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے اس بٹن کو آپ کو پریس کرنا ہے یا دکھئے گا اس بٹن کو یہ جو کی ہے اس کو پریس کرنا ہے ایک دو بار پریس کیجئے گا تو کاؤپی ہو جائے گا تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جیسے یہ ویڈیو کلپ سے مجھے نکالنا ہے فوٹو نکالنا ہے اس ویڈیو کلپ سے تو پہلے اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ پلے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے میں اسے پلے کر رہا ہوں اب جو بھی فوٹو چاہیے سٹاپ کرنا ہوگا یہ ویڈیو کلپ چل رہا ہے اس کو آپ سٹاپ کر دیجئے اب جیسے سٹاپ کر دیا یہ ویڈیو کلپ سٹاپ ہو گیا اب کیا کرنا ہے آپ کو کی بورڈ میں جانا ہے جو کی بورڈ ہے وہاں سے آپ کو پرینٹ اسکرین دبانا ہے یاد رہیے کہ پرینٹ اسکرین آپ کو پریس کرنا ہے 2-3 بار دبا دیجئے اس کو تو میں اب یہاں سے اس کو دیکھئے میں 2-3 بار اپنا جو کی ہے پرینٹ اسکرین والا وہ میں پریس کرتا ہوں پریس کر دیا دیکھ سکتے ہیں پریس کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے فورو شاپ کو اوپن کرنا جو بھی آپ فورو شاپ use کر رہے ہیں تو فلال میں فورو شاپ 7 کا use کر رہا ہوں اب یہاں سے دیکھئے اوہی والا سکرین والا فوٹو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کو فیلال میں کلوز کر دیتا ہوں سب سے پہلے فوٹو شاپ کو اوپن کیجئے فائل میں جائیے نیو میں کلک کیجئے اب جو بھی آپ کو یہاں پہ نام دینا ہے نام دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک سائز کا جس سائز میں آپ کو فوٹو نکالنا ہے یہاں سے سائز آپ چوز کر لیجئے میں فیلال یہاں پہ 1282-720 کا لیا ہے باقی ایسٹی جو ہے فارمیٹ جو بھی ریزولیشن وغیرہ ہے موڈ ہے یہ سب سے 72 رکھا ہے موڈ آر جی بھی رکھا ہے کانٹین وائٹ رکھا ہے پکسل میں سائز یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کو اب وکے پہ کلک کر دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں وہ پیج یہاں پہ آ چکا ہے لیکن فوٹو تو نہیں آیا اب آپ کو کیا کرنا ہے پیج لینے کے بعد فوڈو شاپ کے اندر آپ کو لیئر پیلٹ میں چلے جانا ہے دیکھئے گا بائی ڈیفولٹ ایک بیک گراؤن لیئر create ہو جائے گا ایک نیا لیئر یہاں پہ create کر لینا ہے دیکھئے میں نے ایک نیا لیئر create کر لینا ہے اس بٹن پہ دبائیے گا نیا لیئر create ہو جائے گا پھر edit میں جائیے گا اس کے بعد یہاں پہ paste پہ click کر دیجئے گا دیکھئے وہ فوٹو یہاں پہ آ چکا ہے جو فوٹو ابھی آپ کو میں نے یہاں پہ اس ویڈیو یہاں پہ آپ کو ویڈیو کلپ پہ play کر کے دکھایا دیکھ ساتھ ہے فوٹو یہ سیم دیکھئے ویڈیو کلپ ہے یہ دیکھئے ویڈیو کلپ یہاں پہ play ہو رہا ہے یہی والا اسی سے میں نے فوٹو نکالا ہے نکال کے اس کے بعد یہاں پہ لاکے آپ کا photoshop کے اندر اسے میں نے paste کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پہ اب رہا سوال اسے edit کیسے کریں گے تو دیکھئے گا یہاں پہ so bounding box اس کو on رکھئے گا یہ control t کیجئے گا تو bounding box آ جائے گا اس کے بعد اس کو جیسے normally ہم لوگ چھوٹا کرتے ہیں ویسے آپ اس کو اسی طرح چھوٹا کر لیجئے گا یہ دیکھئے میں نے اسے چھوٹا کر لیا اس کے بعد جو حصہ جیسے یہ portion یہاں تک نہیں چاہیے یہ سب نیچے لے نیچے والا حصہ اس کو کیسے ہٹائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں simply یہ جو tool box ہے اس پہ click کیجئے گا اور جتنا حصہ آپ کو جیسے اتنا حصہ یہ perfect ہے اس کو میں یہاں تک select کر دیا لیکن دیکھئے یہ black party ابھی ایدھر سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو کیسے صحیح کریں گے select میں جائیے گا یہاں transform selections ہے اس سے تھوڑا سے اس کو move کر دیجئے یہ دیکھئے میں نے یہاں سے move کر دیا select ہو گیا پھر یہاں سے apply کر دیتے ہیں apply کر دیا اب یہ حصہ صرف اتنا آپ کو رکھنا ہے photo کا یہ حصہ رکھنا ہے باقی جو یہاں پہ جو window media player کر نیچے کا جو option کا یہ تصویر آ چکا یہ سب مجھے نہیں چاہیے سیپ یہ حصہ جو selection کیا یہ اتنا رکھنا ہے رکھنے کے بعد یہ selection کرنے کے بعد select میں جائیے گا یہاں سے آپ inverse inverse ball کے option ہے یہاں پہ اس پہ click کیجئے گا اب inverse کرنے سے کیا ہوگا یہ جو ہم لوگوں نے select کیا تھا اس کا ultra طرف select ہو جائے گا اس کا opposite طرف اس کے بعد آپ edit میں جا کے اس کو clear کر دیجئے تو دیکھئے باقی جو حصہ تھا باہر والا جو حصہ تھا وہ یہاں سے چلا گیا جانے کے بعد select میں جا کے ابھی بھی selection آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب اس کو ہٹانے کے لیے select میں جائیے اسے deselect کر دیجئے اب deselect ہو چکا دیکھئے صرف photo یہاں پہ رہ چکا ہے آ چکا اس کے بعد اس وقت جو کرنا چاہیں یہاں سے آپ یہاں image میں جا کے adjustment میں جا کے یہاں سے لیبل ہے لیبل ٹھیک کر سکتے ہیں brightness contrast اگر کم لگ رہا تو اس کا brightness بگرہ بھی بڑھا سکتے ہیں contrast کم لگ رہا contrast بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد اس photo میں اور بھی کچھ کام کرنا ہے آپ کو image میں جائیے adjustment میں جائیے یہاں پہ دیکھئے channel mixer یہاں سے بھی color بگرہ اس کو تھوڑا اور کرنا ہے دیکھئے اس تر green type color آپ کو نکالنا ہے اس میں border دینا ہے سب کچھ آپ کر سکتے ہیں جیسے normally ہم لوگ edit کرتے ہیں اسی طرح آپ کو edit کر سکتے ہیں photo simple طریقہ پھر سے ایک بار سمجھ لیتے ہیں کیسے کیا میں نے کچھ نہیں کرنا آپ کو simply آپ دیکھ لیجئے ایک بار دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ video clip ہے اس کو play کر دینا ہے کوئی بھی normal video clip اس کو maximize کر 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 دیکھیں video clip play ہو رہا دیکھ سکتے ہیں یہ play ہو رہا ہے stop کر دیا جہاں کرنے کے بعد کی ورڈ میں دیکھئے گا یہاں پر print screen کا button دیا ہوا ہے اس کو آپ کو دو 3 بر دو دو copy ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو آپ کا media player جو کھلا ہوا ہے اس کو minimize کر دیجئے اس کے بعد photoshop میں چلے آئیے آنے کے بعد یہ پر آپ نیا file میں جائیے گا new میں click کیجئے گا ایک نیا dialog box آئے گا یہاں سے جو نام دی سکتے یہاں پہ اپنے مطابق جو بھی size آپ کو لینا یہاں سے لے لیجئے 12802 720 کا رکھا اس کے بعد OK پہ کلک کر دیجئے گا نیا blank page layer میں جائیے گا ایک نیا layer پہ create کر دیجئے گا پہ پیسٹ کر دیجئے یہ دیکھ فوٹو میرا آ چکا دیکھ سلیکٹ ہو گیا اب اس کو بہاری حصہ سب ہٹانا ہے سلیکٹ میں جا کر دیجئے سلیکٹ ہو جائے گا ایڈیٹ میں جا کلیر کر دیجئے باقی کا حصہ دیکھئے وہاں سے چلا گیا اس کے بعد سلیکٹ میں جا کر دیجئے اس کے بعد جیسا آپ کا کچھ حصہ رہ گیا کوئی پرابلم نہیں ہے گلتی ہو گیا تو کوئی دیکھت نہیں اس کو سدھارا بھی جا سکتا ہے اس پر کلک کجئے یہاں سلیکٹ کر دیجئے کرنے کے بعد سلیکٹ میں جا اس کو ان ورس کر دیجئے ایڈیٹ میں جا کر دیجئے باقی سب یہاں کرنا ہے سائج بڑا کرنا ہے گھوم آنا ہے روٹیٹ کرنا جیسا آپ کا دل کرے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو جیسے نورملی آپ فوٹو کو ایڈیٹ کرتے ہیں فوڈو شاپ کے اندر تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کی کیسے ہم لوگ کسی بھی ویڈیو سے فوٹو نکالتے ہیں اور اسے کیسے فوڈو شاپ میں لے کر جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ تھوڑا بہت ایڈیٹ جو بھی میں آپ کو بتایا کر سکتے ہیں آپ جیسے نورملی ہم کرتے ہیں اس طرح فوڈو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں فوڈو شاپ سے ریلیٹڈ تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی واد